اسلام علیکم میں ہوں نوی چودری اچھا جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی آپ بگنر ہیں آپ نیو ہیں ابھی آپ سیکھ رہے ہیں اور لیکن آپ اسی دوران ایک ارننگ کرنا جاتے ہیں ایک اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ جو آپ نے ٹریڈ لگائی ہے یہ بالکل ایکوریٹ ٹریڈ ہوگی اور اس میں پروفٹ ہوگا آپ کو تو اس کے لیے میں آج آپ کو دو موونگ ایوریج بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کس ٹائم فریم میں آپ نے یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا نیوز کے ٹائم آپ نے اس کے اوپر کیسی ٹریڈ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس پیئر کے لیے ہے صرف یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ ہے بھائیسہ گولڈ کا ٹھیک ہے گولڈ کا چارڈ ٹھیک ہے اس کا چارڈ یعنی گولڈ کا چارڈ اچھا یہ جو سٹریٹیجی آپ کو بتانے لگوں یہ صرف صرف آپ نے گولڈ کے اوپر ہی use کرنی ہے مجھے نہیں پتا باقی پیرس میں اس کی کیا کیا اس کا result ہے کیونکہ نہ میں نے دوسرے پیرس میں اس کو use کیا ہے نہ کچھ صرف اور صرف میں نے گولڈ کے اوپر ہی اس کو use کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی history بھی دکھاتا ہوں کہ جو اس کی جو history ہے previous history ہے کیا یہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد اگر آپ نے کرنا ہوا تو لازمی اس کو پر کام کریں اور ظاہری سی بات ہے جو اس کام میں پرانے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اگر یہ موونگ ایوریج نہیں بھی ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ یہاں سے ریورسل ہو سکتا ہے اور یہاں سے مارکٹ اپ ہو سکتا ہے جو بھی ان کو ہوتا ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے بٹ جو نیو ہے ان کے لیے ایک بہت بہت فائدہ مند یہ چیز ہے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اچھا ایک کوئی چیز بتا دوں یہ ایمٹی فور ایمٹی فائیو ٹریڈنگ ویو کسی پر بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے اوپن کیا ہوا ہے ایمٹی فور اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ موبائل پر بھی سمپل انڈکیٹرز والے اس کے آئیکن میں جائیں وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ٹرینڈ والے فولڈر میں ہوگا یہ موبائل میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹرینڈ والے فولڈر میں موونگ ایوریج ہوگا سیٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس موونگ ایوریج کو ہم سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ لیپ ٹاپ پر استعمال کر رہے ہیں اور آپ موونگ ایوریج لگانا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگوں یہاں سے آپ نے آنا ہے فائل فائل کے بعد view اور insert insert پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے indicator یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب سے ٹاپ پر indicator ہے اور ساتھ ہی آپ نے آ جانے trend یہ دیکھیں trend اور trend کے ساتھ آپ نے یہ دیکھیں موونگ ایوریج ہم نے پہلا موونگ ایوریج لگانا ہے 10 یہاں پر آپ نے 10 لگنا ہے اسی طرح موبائل پر ہوگا موبائل پر بھی same ہے ٹھیک ہے mt4 اور mt5 لیکن جو ہے نا trading view وہاں پر کچھ تھوڑا سا change ہوگا اسی طرح آپ نے 10 لگتے ہیں وہاں پر بھی وہاں پر length ہوتا ہے period کی جگہ پر length ہوتا ہے وہاں پر آپ نے 10 لگ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں mt4 اور mt5 میں mt5 میں اس طرح آپ نے 10 لگنا ہے اور اس کے بعد simple آپ نے یہاں سے جو method ہوگا وہ simple ہی رکھ رہا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ simple والا آپ نے select کیا اور یہاں سے ہم جو color جو ہے وہ change کریں گے اس کا color آپ کے سامنے میں نے green کر دیا کیونکہ یہ 10 والا period والا ہے دس دن کا جو period ہے اس کی ہے یہ moving average اور اس کو دیکھتے ہوئے ہیں ہم نے entry میں ہم نے enter ہونا market میں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی اس لیے اس کا color وہ آپ کچھ بھی رکھ لیں color لیکن میں green رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ آگی moving average یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری تو ہم نے اب second والی یہ میں نے open کی ہے 10 period والی ٹھیک ہے اب ہم نے second moving average open کرنا ہے اور دوبارہ سے آنا ہے insert indicators اور trend یہاں سے ہم نے دوبارہ سے moving average کو اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہلے دست اب ہم نے کرنا ہے 60 60 یہ دیکھیں گے 60 دن کی moving average open کر لینی ہے اور simple آپ نے اس کا color کر دینا ہے red اوکے اسی طرح باقی ساری setting وہی ہے یہ دیکھیں اوکے آگی بس اتنا صحیح کام تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ نے enter کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابھی یہیں سے start کر لیتے ہیں ہاں اس کے ساتھ جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ کون سے time frame میں آپ نے use کرنا ہے اور صرف گولڈ trading کے اوپر ہی اس کو use کرنا ہے یہ میری practice ہے گولڈ کے اوپر باقی pairs کا مجھے نہیں بتا کہ اس پہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی سب سے پہلے آپ نے H1 میں آ جانا ہے ٹھیک ہے H4 نہیں ہے 9 day 1 H1 میں آنا ہے H1 میں ہی یہ گولڈ میں بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں H1 ہے یہ دیکھیں H1 time frame ہے آپ نے H1 پہ آج ہے اور اب ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے trade کرنی ہے آپ نے دونوں moving average جو ہے ان کو set کر لیا اس کے بعد اب میں آپ بتاتا ہوں اچھا سب سے پہلے green والی جیسے ہی green والی جو ہماری moving average 10 period والی ٹھیک ہے 10 والی green والی ہم نے 10 period والی رکھی تھی نا اور یہ red والی ہم نے رکھی تھی 60 period والی ٹھیک ہے 60 day والی ہم نے کیا دیکھنا ہے جیسے ہی h1 میں ہم نے کیا دیکھنا ہے جیسے ہی market red کو cross کرے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر اس نے cross کیا اور market کہاں پر آئی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے market آئی میں یہاں سے کر لیتا ہوں تقریباً cross اس نے کیا دو ہزار اٹھائیس یا ستائیس سے دو ہزار ستائیس سے market نے cross کیا اور market نیچے گئی تقریباً دو ہزار دو تک market گئی ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کتنا زیادہ profit اور یہ ابھی آج مطلب کہ ایک گھنڈے والی time frame میں ہے اوکے یہ آپ کے سامنے first result ابھی ہم نے اس کو لگایا اور ہم نے دیکھ لیا یہ market کتنی market drop ہوئی مثال کے طور پر اگر market اس نے 10 period نیچے cross کیا 60 period والی line کو اور ہم نے sell کر لیا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے sell کر لیا اور آپ کے سامنے profit آپ چیک کر لیں دو candles کے اندر ہی ہمارا profit ہو ہے اوکے یہاں تک آگیا میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ green والی جب بھی cross کرے گی اگر اوپر کی طرف کرے گی تو اگر نیچے کی طرف کرے گی تو آپ نے sell کر لی نیچے ٹائم فریم دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو ایچ ون ہو نا چاہیے ٹھیک ہے اوکے اب ہم ان کی ایسے ہی پیچھے چلتے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم نے دیکھ لیا اب یہ والی آگی ہمارے پاس یہ والی ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے دیکھا کروس کیا اس نے ٹھیک ہے مارکٹ نے اور ادھر سے ہم نے اس کو بائی کر لیا بائی کر لیا اوکے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ گئی یہ دیکھیں یہاں مسال کے طور پر اگر مارکٹ کو ہم دیکھیں دو ہزار ستائیس ہٹھائیس سے اس نے کروس کیا ٹھیک آپ کو یہ بتا رہا ہوں موونگ ایوریج یہ والی آپ نے سیٹ کرنی انشاءاللہ یہ نیو لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے آپ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کا ٹھیک ہے آپ نے دو ٹریٹ دیکھ رہی اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھا کروس کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پروفٹ کے مطابق آپ نے باہر نکلا ہے آپ جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ مار وہ جو ہے ویڈیو وہ کافی لنثی ہو جائے گی اس طرح ہم پیچھے جلتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم پیچھے اچھا یہ دیکھیں اب یہاں سے بھی میں ہسٹری دکھا رہوں ہم نے یہاں سے سیل کیا اگر میں آپ کو بتا سکوں کہ مارکٹ کہاں سے ہم نے کروز کیا یہ دیکھیں دو ہزار باون سے اس کو گرین والی نے ریڈ والی لائن کو کروز کیا اور اب آپ کے سامنے ہے فرسٹ کینڈل ہی تقریبا دو ہزار تقریبا تقریبا 32 33 اس کے پوائنٹس ہے اگر اس میں پیپس میں دیکھا جائے تو تقریبا 300 300 300 پیپس بنتا ہے تقریبا 310 پیپس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے ریزلٹ اوکے اسی طرح پیچھے جائیں یہاں سے ہم نے دیکھنا یہ آپ کے سامنے اور ہم دیکھ لیتے ہیں اگزیک پوائنٹ کیا تھا یہ یہ تقریبا 2,042 سے مارکٹ نے کروس کیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کو اس کا میں ریزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں بھائی صاحب یہاں سے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں یہ یعنی یہاں تک گئی مارکٹ سو پچاس تک یعنی آپ سمجھیں کہ تقریبا تقریبا ایک ہزار پپس تک اوپر گئی مارکٹ وہاں سے پھر نیچے آئی سارا ریزلٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بہترین قسم کے اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے ٹریڈ کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ ساتھ بتاتا جاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے اچھ بعض اوقات مارکٹ چلتی ہے سائیڈ وے کے اوپر اس وقت آپ نے انٹر نہیں ہو نا ٹھیک ہے سائیڈ وے چلیں نیو لوگوں کو نہیں پتا چلے سائیڈ وے یہ آپ سمجھ لیں مارکٹ جیسے یہ چل رہی ہے یہ سائیڈ وے چل رہی ہے یہ س لے کر یہ تک سائیڈ وے چل رہی جیسے مارکٹ نے بریک آٹ کیا یہ دیکھیں مارکٹ کہاں گئی ٹھیک ہے یہ چیزوں کو آپ آہستہ سمجھ جائیں گے بٹ آپ نے پھر بھی چھوٹی چھوٹی گینڈل آور بنتی ہوگی گھنٹے کی آپ نے انٹر نہیں ہو مارکٹ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارکٹ نے نیچے کی طرف کروز کیا ہو ہے بٹ ساتھ ہی اوپر کی طرف نکل گئی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ نیچے آئی اگر پیچھے جلتے ہے اس یہ سے دیکھیں مارکٹ بائے کا اس نے کروز کیا اور کہاں تک گئی اور یہ سے دیکھیں آپ مارکٹ یہاں سے نیچے آئی اور مارکٹ اگر دیکھا جائے تو مارکٹ تقریباً انیس سو ستتر سے مارکٹ نے کروز کیا اور نیچے آئی مارکٹ تقریباً انیس سو پینٹ سٹھ تک ٹھیک ہے تقریباً سو پیپ سبیز آپ کو پروفٹ ملا اس ٹائم جب مارکٹ نے اوپر کی طرف گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں سے مارکٹ نے اوپر اس کو کروز کیا ریٹ کو اور مارکٹ کہاں تک گئی ہے یہاں تک گئی ہے یہاں سے کروز کیا تقریباً انیس سو اسی سے کروز کیا اور تقریباً دو ہزار سات تک گئی ہے مارکٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے تو اسی طرح آپ نے خود ہسٹری پہلے چیک کر لینی ہے جو میں نے آپ کو انڈیگیٹر ابھی بتائی ہے آپ نے پہلے خود اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ کہاں سے ہمارا اگر کوئی سٹوپ لوس ہٹ ہوتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے آپ نے کس طرح سے آپ نے اس کے اندر انٹر ہونا وہ ساری چیزیں آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے ہسٹری آپ نے اسی طرح پیچھے کرتے جانا ہے یہ انڈیگیٹر لگانے آپ نے موبائل پر لیپ ٹوپ کے اوپر تو آپ نے ان کی ہسٹری پہلے دیکھ لینی ہے کہ یار کیا ہسٹری اس اس انڈیگیٹر کے حساب سے اچھی ہے کہ نہیں ہے تو آپ خود اس کو بلکل اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ کو جو انڈیگیٹر بتائیں ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میرے مطابق جس کو بھی بتائیں نیو بندوں کو ان کو پروفٹ ہوا ہے دوبارہ بتا رہوں صرف وصرف گولڈ کے لیے یہ انڈیگیٹر ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے اب آپ نے خود ہی دیکھتے جانا کیونکہ جتنا بھی پیچھے جائیں گے چاہے چھے مہینے پیچھے چلے جائیں سال پیچھے چلے جائیں آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا تو آج پھر